جو حق کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہر قسم کی عبادت کے لائق ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وہو یعلم اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ جو شخص دنیا سے رخصت ہوگا اور اس کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ جنت میں جائے گا دوسری شرط الیقین کما العلم بہا المنافی للشک والرائب اس کو اس کلمے میں شک نہ ہو وہ اس کلمے کے بارے میں کوئی شبہ نہ رکھتا ہو بلکہ یقین ہو کہ یہی وہ میرا خالق ہے یہی وہ میرا مالک ہے جس کے تذکرے ہم نے پچھلے درس میں بیان کیے یہی حق رکھتی ہے ذات کہ میں اس کے سامنے جھکوں میں اسی کو ہی پکاروں اسی سے ہی مانگوں وہی بگڑی بنانے والا ہے وہی زندہ کو مردہ کرنے والا ہے اور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے تمام کی تمام خصائص اسی کے ہاتھ میں ہی ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اُلَائِكَ هَمُ الصَّادِقُونَ مومن وہ ہے جن کا اللہ پر ایمان ہو اس کے رسول پر ایمان ہو پھر وہ شک نہیں کرتے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راستے میں سچے لوگ یہی ہیں جن کے اندر شک نہ ہو اس لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَشْهَدُوا اللَّا إِلَاہَ إِلَّا اللَّهِ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ معبودِ برحق صرف ایک اللہ ہے وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ اور میں اللہ کے رسول ہوں لَا يَلْقَ اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍ فِيهِمَا إِلَّا دَخْلَ الْجَنَّةِ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کرے گا اور اس کو ان دو باتوں میں شک نہیں ہوگا ایک اللہ کی علوہیت میں اور ایک محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں إِلَّا دَخْلَ الْجَنَّةِ وہ جنت میں داخل ہوگا تیسری شرط الاخلاص المنافی للشرک اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑے اللہ کے لئے پڑے اور خالص ہو کے أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ خبردار اللہ کے لئے ہی نیت کو اور دین کو خالص کرنا شاہیے وَمَا أُمِرُو إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينُ حُنَفَا حکم تو یہی ان کو دیا گیا کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں اللہ کے لئے ہی خالص ہو کر حُنَفَا اور شرک سے الگ ہو کے اپنے آپ کو کٹ کے اللہ کے لئے اپنے آپ کو خالص کر لیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ خَالِصًا مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِ قیامت کے دن میری سفارش کا مستحق وہ ہوگا جس نے لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ کہہ دیا خالص ہو کر مُخْلِص ہو کر اپنی زبان سے بھی مِنْ قَلْبِ ہی اپنے دل سے بھی ایسا شخصی حقیقت میں کلمے کو سمجھتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد جو زبان سے قرار اس نے کر لیا ہے دل میں تصدیق نہیں کرتا بلکہ کسی اور کے نام پہ بھی قربانی کرنا جانتا ہے نظر و نیاز مانتا ہے یا کسی اور کے نام پہ ہی اپنی امور کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو پہچانا نہیں ہے چوتھی بات چوتھی شر المحبہ لِہَذِهِ الْكَلِمَةِ لِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ وَاسْسُرُورُ بِذَالِكِ اس کلمہ کے ساتھ اس شخص کو محبت ہو اور جو کلمہ جس بات کا تقاضہ کرتا ہے یعنی عبادت اللہ کے لئے خالص کرنا اس سے بھی محبت ہو وَاسْسُرُورُ بِذَالِكِ اور خوشی کے ساتھ یہ کام کرنے والا ہو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ مومنوں کی محبت اللہ کے لئے سخت ہوتی ہے دنیا جہان کی محبت اللہ کی محبت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر وہ محبت اللہ کی مقدم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کلمے کو پہچانا ہے لیکن اللہ کی محبت کے سامنے اپنے اولاد اپنے والدین اپنے گھر والوں کی محبت کو مقدم کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کلمے کو پہچانا نہیں اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سَلَاسٌ مَنْ كُنَّ فِي وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا تین چیزیں جب کسی شخص میں پیدا ہو جائیں وہ ایمان کی لذت ایمان کی حلاوت ایمان کی مٹھاس پالیتا ہے اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اس کی اللہ کے لئے ہوتی ہے اور اس کے رسول کے لئے ہوتی ہے پانچمی شرط الصدق المنافی للکذب المانع من النفاق اس کلمے کو سچا سمجھے تب ہی وہ اپنے آپ کو سچا بنا سکتا ہے ایسا صدق ایسی سچائی جو جھوٹ کے مخالف ہے ایسی سچائی جو انسان کو منافقت سے بچائے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اللہ سبحانہ وتعالی یہ جاننا چاہتے ہیں کون سے لوگ ہیں جو سچی زندگی گزارتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو اقرار کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اس اقرار سے دور رکھتے ہیں جھوٹ بولنے والے ہیں وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصُدَّقَ بِهِ أُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وہ شخص جو سچ لے کے آئے اور اس نے سچ کی تصدیق بھی کی کہ قرآن سچ ہے قرآن کے احکامات سچ ہیں یہی لوگ متقی ہیں اور جو کلمے کو حق نہیں مانتے اور اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے حقیقت میں وہ کلمہ میں شک کرتے ہیں اور ان کا شک ان کو ایمان سے دور کر دے گا اس لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس بات کی گواہی دینے والا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں صادقا من قلبی اپنے دل سے اس کی تصدیق کرنے والا ہے اس میں شک کرنے والا نہیں ہے اس کو جتلانے والا نہیں ہے دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا چھٹی شرط ایک شخص کلمے کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھے کہ نماز کی ضرورت نہیں روزے کی ضرورت نہیں اس نے کلمہ نہیں پڑھا کلمہ وہی پڑھتا ہے جو کلمے کی حقوق کے لئے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اپنے جو واجب اعمال ان کو پورا کرتا ہے اللہ کی رضا کے لئے پیش قدمی کرتا ہے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اور اسے کی طرف ارجو کرو وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهُ وَهُوَ مُحْسِنُ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا احسان اسی کا نام ہی ہے اور یہی وہ شخص ہے جس نے مضبوط کڑا تھام لیا ہے جو اس کو کامیابی کی طرف لے جائے گا ساتھویں شرط القبول المنافی للرد اس کلمے کو دل و جان سے قبول کرے اس کا رد نہ کرے فَقَدْ يَقُولُهَا مَنْ يَعْرِفُهَا لَاكِنْ لَا يَقْبَلُهَا مِمَّنْ دَعَاهُ إِلَيْهَا تَعَصُبًا اَوْ تَكَبُّرًا جو شخص اس کو قبول کرتا ہے وہ تکبر نہیں کرتا تعصب کے لئے اس کی طرف نہیں بلاتا بلکہ اس کو اس دیئے اس کی طرف دعوت دیتا ہے کہ میں نے اس کو قبول کیا ہے سچ مان کے اس کے معانی کو سمجھ کے اس پہ یقین کیا ہے اور میں نے اپنے آپ کو اس کلمے کے لئے خالص کیا ہے اور یہ کلمہ بھی میں اللہ کے لئے خالص کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی میری محبت ہے میں اسی کے کلمے کوئی سچا ماننا